پرامی کے اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے مہرین وہ شامیر سے کہتی ہے کہ تم نے مجھ سے کہا تھا ٹوٹے ہوئے دل کے پاس میرے پاس واپس آ جاؤ گے اگر شبرہ نے انکار کر دیا تو شامیر کہتا ہے کہ شبرہ نے انکار نہیں کیا صرف میرے باپ کی وجہ سے مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی مہرین کہتی ہے تو کیا محبت کی ہے اس نے تمہارے ساتھ تمہارے باپ کی وجہ سے تم سے شادی سے انکار کر دیا ابھی اپنی ہوشکسمتی سمجھو کہ میں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ہی تمہیں اپنا رہی ہوں شامیر کہتا ہے کسی بھی صورت میں میں تمہارے سے شادی نہیں کر سکتا تم جانتی ہونا میں شبرہ سے محبت کرتا ہوں اس کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں جتنا انتظار میں نے اب کیا ہے مزید انتظار کروں گا لیکن یہ ثابت کر کے رہوں گا کہ میرے ڈیر کی وجہ سے وہ مجھ سے شادی سے انکار مت کرے مہرین کو شامیر پر کافی زیادہ غصہ آئے گا وہ کہے گی کہ آہر تم چاہتے کیا ہو دل دعوت صاحب کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے جب وہ شامیر سے کہتے ہیں کہ آہر تمہیں کیا ہو گیا ہے اس معمولی سے لڑکی کے لئے اپنے باپ کی سامنے کھڑے ہو گئے ہو شامیر کہتا ہے کہ ڈیر میں اس سے محبت کرتا ہوں وہ آپ کی حاطر میں سے شادی نہیں کرنا چاہتی کہ آپ نے سلمان صاحب کو کچھ باتیں سنائی ہیں لڑا آپ کو اپنے بیٹے کا ساتھ دینا چاہیے مہرین لوگوں کی حاطر آپ اپنے بیٹے کی زنگی کو برباد نہیں کر سکتے